جو بھی تم سنو گے اور جو بھی تم دیکھو گے اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا تمہارے دل کے اوپر یہ کہنا کہ میں بیٹھتا تو غلط لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن میرا دل بڑا صاف ہے یہ ہو نہیں سکتا وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں سننے کے لیے کان دیں اور سوچنے کے لیے دل بیا لیکن تم میں سے کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں تو اصل میں آپ کے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کورا پاغذ بنا کے لیے گا تھا معصوم سا دل ہے جس کو جو بتایا جائے وہ مان لیتا ہے جو دکھایا جائے اس کو قبول کر لیتا ہے جس طرف لگایا جائے وہ لگ جاتا ہے اور یہ این فطرت تھی انسان کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی اور سننے کی صلاحیت دی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری آنکھے اور ظاہری کان انسان کے دل کو نہ دیئے بلکہ یہ کہا کہ جو بھی تم سنو گے اور جو بھی تم دیکھو گے اس کا دائریکٹ اثر ہوگا تمہارے دل کے اوپر یہ کہنا کہ میں بیٹھتا تو غلط لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن میرا دل بڑا صاف ہے یہ ہو نہیں سکتا آپ اپنے آپ کو صدارنا چاہتے ہیں لیکن اس بیماری سے دور نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ دوست پرانے ہوں اور عادتیں نہیں ہوں یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کا دل وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے